اسلام علیکم میں شازیہ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اس چینل پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں سکن کیئر ہیئر کیئر اور ہیلک کیئر کے بارے میں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹرانگ ہیلک کے ساتھ بیوٹیفل سکن کے بارے میں بات کروں گے کیونکہ آج ہم دہی پہ بات کر رہے ہیں یہ ایک مکمل وزہ ہے جس میں بہت زیادہ منرلز وائٹمینز ہوتے ہیں کیلشیم ہوتا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے بہت زیاد بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر ہم ڈیلی بیسس پہ روزانہ دہی کا استعمال کرتے ہیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جی تو اب یہ تھو تھوڑے سے بینیفٹس تھے لیکن آج ہم جو بنایاں تیار کریں گے سکن کیئر کے لیے ہم کمپلیٹ ایک فشل تیار کریں گے دہی سے جو بہت زیادہ پاورفل ہوگا جو ہماری فیس کی سکن کو بہت زیادہ برائٹ کر دے گا اور گلو آ جائے گا ہماری فیس کی سکن پہ تو اب ہم ب شیئر کریں سبسکرائب کریں چلیں اب اس دہی کے فشل کو ہم دیار کرتے ہیں جی دہی کے فشل کا فرس سٹپ یہ ہے سب سے پہلے ہمیں لینا ہے دہی اور پھر اس کے بعد ہے ایلو ویرہ جل ایک ٹی سپون یا ٹی بل سپون اپنے پیس کے حساب سے اپنے دہی لینا ہے پھر اس کے بعد کلنزر بنانے کے لیے آپ کو ایلو ویرہ جل چاہیے ایک ہی ٹی سپون ایلو ویرہ جل کے دہی میں ایڈ کرنا ہے اس کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے کلنزر اس کو اور اچھا سا مکس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے ہمارے کلنزر اس کو اچھی طریقے سے میں میش کرنا ہے تاکہ یہ ایک سمودھ سا پیسٹ سا تیار ہو جائے ہمارے کلنزر بہت اچھا سا تیار ہو گیا بلکل ایک پیسٹ کی شکل میں اب اس کو ہم نے اپنے ساپ دھولے ہوئے فیس پہ بہت اچھا ساپلائی کر کے مساج کرنا ہے میں اپنے ہاتھ کے سکن پہ آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اس سے آپ کے سکن بلکل کلن ہو جائے گی ڈیپ کلن ہو جائے گی یہ بہت ہی اچھا ہربل کلنزر ہے آپ روز بھی اس کے استعمال کریں تو بہت ہی اچھا افیکٹ آئے گا آپ کے سکن پہ بہت زیادہ آپ کے سکن پالش ہو جائے گی بہت زیادہ گلو آ جائے گا اور آپ کی سکن بھی بہت زیادہ ہیلتی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اچھا سا کلنزر گیا پانچ سے دس منٹ تک پھر آپ اس کو کسی بھی ٹیشو سے کسی سے بھی واش کر لیں ہاتھ بہت ہی اچھا افیکٹ آئے گا یہ دیکھیں میں نے یہ چند سیکنڈز کا ہی کیا ہے اب میں آپ کو دہی کے فیشل کا سٹیپ ٹو بتاؤں گی کلنزر جی سوری سٹیپ ٹو ہے سکرپ سکرپ تیار کرتے ہیں ہم جی دہی کے فیشل سے ہم سیکنڈ سٹیپ بنائیں گے سکرپ سب سے پہلے ہمیں ایک ٹیبل سپون دہی کا لینا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے سوجی سوجی میں یہ جو بارک بارک پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ ہمارے سکرپنگ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ہماری فیس کے سکن پر بہت زیادہ گلو لے کے آئے گی اور ہماری جو ڈڈ سکن جمع ہو جاتی ہے اور بلاک ہٹس وائٹ ہٹس ہو جاتے ہیں نوز پر بلکل چن پر تو اس کو یہ بہت ہی اچھا یہ بلکل پالش کرے گی یہ ہمارے سکرپ بہت ہی نیچرل ہی تیار ہو گیا اس کو اچھا سا ہم نے مکس کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے سٹے کرنے کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ جو سوجی کے دانے ہیں تھوڑے سے پھول بھی جائیں گے اور بہت ہی اچھا مساج ہوگا آپ کی فیس کے سکن بلکل ماربل کی طرح چمک جائے گی اس سکرپ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے یہ سکرپ بلکل ریڈی ہو گیا ہے بہت اچھا سوجی کا افیکٹ آیا ہے پھول سی گئی ہے بہت نرم سے ہو گئے دانے اب اس کو آپ فیس کی سکن پر لگائیں میں اپنے ہاتھ کی سکن پر لگا کے تھوڑی پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو رہنے دیں لگاوا پھر اس کے بعد اچھا سا مساج کرنا ہے پوری گردن سے لے کے ماتھے تک گردن پر بھی اچھا سا مساج کرنا ہے جہاں بلک پیچس سے پڑی آتے ہیں اور نوز پہ تو بہت اچھا کرنا ہے کیونکہ ہمارے بلک ہیٹس اور ڈرڈ سکن بہت جمع ہو جاتی ہے اب اس کو یوں پانچ منٹ کے لیے آپ لگا رہنے دیں پھر تھوڑا ہلکا سا ڈرائی ہونے لگے تو پھر آپ کو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی میں آپ کو ہاتھ کے ہاتھ کر کے دکھا رہی ہوں پھر اس کا آپ نے یہ مساج کرنا ہے کتنے اچھے یہ جو پارٹیکلز ہیں سوجی کے اس سے بہت ہی اچھا آپ کا فیس ایکسپولیٹ ہو جائے گا بہت ہی اچھا ڈرڈ سکن جو ہو جائے گی بلکل سارے ریموو ہو جائے گی اور جو اس کے ساتھ دہی ایٹ کیا ہے اس میں لیکٹک آسیڈ ہوتا ہے جو آپ کی فیس کی سکن کو بہت زیادہ برائٹ کرتا ہے اور گلو لے کے آتا ہے آپ کی فیس کی سکن پر اب دیکھیں اس کو اچھا سا مساج کرنے کے بعد تقریباً پانچ سے چھ منٹ اس کا مساج کرنا ہے اب میں اس کو ٹیشو سے ساف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میں اس کو اب ریموو کر دوں گی بہت ہی اچھا شائن سے آگئی ہے سکن پر آپ یہ روز بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی مل جائے آپ کے گھر میں سوجی ہو تھوڑا سے ایک چمچہ دہی ہو آپ اس کو مکس کریں پانچ منٹ اسٹے کے لیے رہنے دیں پھر اس کے آپ اپنے فیس پر بہت اچھا مساج کریں آپ کے فیس کی سکن بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گی دیکھیں یہ میں نے فٹا فٹ کیا اور اتار بھی دیا اب مجھے کرنا ہے دہی سے سٹیپ نمبر تھری دہی کے فیشل کے سٹیپ نمبر تھری یعنی کہ فیس پیک کی تیاری ہے اب سب سے پہلے ہمیں دہی کا لینا ہے ایک ٹیبل سپون کم زیادہ تھوڑا سا آپ کر سکتے ہیں اپنی فیس کی حساب سے یہ ہے رائس فلار یعنی کہ چاول کا آٹا ایک ٹی سپون اس کے بعد ہے یہ ہمارا بیس سن یہ بھی ایک ٹی سپون اب اس کو اچھا سا ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ایک سمودھ سا فیس پیک تیار ہو جائے اگر اس میں ضرورت پڑتی ہے تو تھوڑا سا آپ دہی اور ایٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ آسانی سے ایک فیس پیک تیار ہو جائے دیکھیں یہ دہی سے فیس پیک بلکل تیار ہو گیا ہے بہت ہی اچھا سمودھ سا ہے اب میں آپ کو اپنے ہاتھ کی سکن پر اپلائی کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں یہ میں نے اپنے ہاتھ کی سکن پر اپلائی کر رہی ہوں بہت ہی اچھے طریقے سے اپلائی کریں آپ پورے نیک ایریا کو کور کریں پورے ماتھے کو آنکھوں پہ بھی لگا سکتے ہیں ڈارٹ سرکل پہ بلکل آئی ایریا پہ بھی اچھے سے لگا سکتے ہیں یہی تو کالیٹی ہوتی ہے ہربل مارکس کی کہ آپ آئی ایریا نہیں چھوڑتے بلکل آئی ایریا پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے کوئی نقصانات نہیں ہوتے بلکہ اس سے آپ کی آنکھوں کی جو سکن ہوتی ہے آئی ایریا کی وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے بلکل فریش ہو جاتی ہے یہ میں نے لگا لیا تقریبا پندرہ سے بیس پچیس منٹ تک اس کو ڈرائی ہونے دیں پھر اس کو واش کر کے آپ کو اس کا ریزلٹ میں دکھاؤں گی دیکھیں میں نے یہ فیس پیک بھی واش کر لیا ہے بہت ہی اچھا گلو آیا ہے بہت ہی سکن میری سافٹ بھی ہو گئی ہے اگر آپ ڈیلی بیسس پہ بھی دہی کا فیشل کرتی ہیں تو آپ کے سکن بہت زیادہ سافٹ ہو جائے گی بلک ہٹس وائٹ ہٹس نہیں ہوں گے ڈرڈ سکن بھی آپ کے فیس پہ نہیں جمع ہوگی اور آپ کا فیس ہمیشہ ہی فریش رہے گا تو یہ تھا میرا آج کا دہی سے بنا ہوا کمپلیٹ فیشل لک اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں